اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اووابین کی نماز جو مغرب کی نماز کے بعد جو چھے رکعت نماز پڑھتے ہیں جسے نماز اووابین کہتے ہیں میں اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مکمل طریقہ کہ کس طرح پڑھیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک حدیث میں ہے حدیث آپ دیکھنا چاہیں تو ترمی شریف میں جلد نمبر ایک سفر نمبر نائنٹی ایٹ اٹھاناوے پہ ابن ماجہ میں جلد نمبر ایک سفر نمبر اٹھاناوے پہ موجود ہے تر اتر گیو اتر ہی میں جلد نمبر ایک سفر نمبر دو ستتر پہ دو ستتر آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے اب یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں کتابوں پہ موجود ہے جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نماز پڑھے اور مغرب کی نماز اور ان چھے رکعتوں کے درمیان کوئی مطلب فوس بات جو غلط باتیں ہو جیسے کہ گالی دینا یا کوئی جو ہے مطلب بیکار کی باتیں کرنا ایسی بات نہیں کیا ہو تو اس چھے رکعت پڑھنے والے کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا یہ بلکل حدیث سے ثابت ہے یعنی اگر کوئی عوابین کی نماز پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز اور عوابین کی نماز کے درمیان کوئی فوس بات فوس گوئی کرتا نہیں ہے کوئی غلط فلط بات کرتا نہیں ہے جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے اڑتا ہے اور فوراں مغرب کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھنا سور کر دیتا ہے عوابین کی نماز تو اس کے لئے بارہ سال عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اس کے نام عامال میں بارہ سال عبادت اگر کوئی بارہ سال عبادت کرتا ہے جو اس کو بارہ سال عبادت کرنے کے بدلے میں جو ثواب ملے گا جو نیکیاں ملیں گی وہ بس پندرہ بیس منٹ میں چھے رکعت پڑھ کے یہ آدمی کما سکتا ہے اور یہ سب کے لئے ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بڑا ہو کوئی بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے جو بھی مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نماز پڑھے گا اس کے لئے یہ فضیلت بلکل تیع ہے کہ اس کو یہ فضیلت مل جائے گی لیکن سرط ہے کہ مغرب کی نماز اور عوابین کی نماز کے درمیان کوئی فوس بات نے کیا ہو اس کا طریقہ کیا ہے عوابین کی نماز کا طریقہ بس جیسے ہی نفل نماز کا طریقہ ہے جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھئے گا صرف نیت جب نیت آپ کریں گے نیت کے وقت یہ نیت کرنا ہے کہ میں عوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں یہ نیت کرنا ہے کہ عوابین کی نماز پڑھنا ہے جو ہے آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں عوابین کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے اور چھے رکعت پڑھ لیں گے طریقہ کوئ طریقہ نہیں کوئی بھی سورہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جیسے عام نفل نماز پڑھتے ہیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے چھے رکعت ایک سلام سے نہیں چھے رکعت دو دو رکعت کر کے دو رکعت پڑھیں گے پھر دو رکعت پڑھیں گے پھر دو رکعت پڑھیں گے یعنی تین مرتبہ سلام پھیر نہ آئے دو دو رکعت کر کے چھے رکعت پڑھنی ہے اب اس میں کوئی سورہ متین نہیں آپ کوئی سی بھی سورت آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کوئی سی طریقہ اس کے لیے متین نہیں ہے آپ کے لیے جیسے آسانی ہو آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور اتنی بڑی فضیلت آپ کوشش کریں کہ ضرور اس فضیلت کو حاصل کریں چھے رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا پندرہ منٹ زیادہ زیادہ بیس منٹ لگے گا اب پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں بارہ سال تک عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اتنی بڑی فضیلت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہمیں بنائے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی